اسلام علیکم دوستو دوستو آج جمعہ کا دن ہے نماز بھی ہو گئے الحمدللہ جمعہ کی جماعت کے ساتھ کھانا بھی ہو گیا آج ہے 6 اکتوبر تو یہاں پہ اتھنس گریس میں مجھے ہے یونان میں دوسرا دن ابھی جو جب میرے کچھوں ہیں یہ ہزاروں سال پرانی جادگار جگہ ہیں اور ان کی اپنی تاریخ ہے تو اب نجلتے ہیں یہ جگہیں دیکھیں گے انشاءاللہ گمیں گے پھریں گے تقریباً دو دھائی تین گھنٹے چار گھنٹے یہی پہ گزاریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں پرانی قدیم ایتھنس کی جادگار وہ بلٹنگیں وہ کلے وہ بازاریں دیکھنے کے لیے ویربانی چاہتے لیے گا ویربانی دوستو آج ہفتے کی رات ہے اور ہفتے کی رات اور اتوار کی رات ویسے بھی یورپ کے ہر شہر میں مزہی الگ ہوتا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ہفتے کی رات کائی پران بنا یہاں کا تو یہ ہیں یہاں کے نظارے اب جو ہے یہ سامنے پھل پھروٹ بڑی امدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سائٹ پہ بڑی سی فوڈی سٹریٹ ہے کھانے پینے کے ریسٹول بغیرہ یہ دیکھیں نا اس طرح بھی بڑی بازار ہے ایک ماشاءاللہ دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گھومنے کے لیے یہ دیکھیں ہزاروں سال پرانی ماشاءاللہ مزار مزار یہ دیکھیں ہزاروں سال پرانی اور پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے بھومنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں چلتے ہیں مجید آگے یہ ہم نیچے سے اب اوپر جا رہے ہیں یہ راستہ پہاڑی اوپر پہاڑوں پہ جننا ہے یہ تصویر ہے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے اس ہی جگہوں کی جہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں موسیقی 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 اور یہ جو پہاڑ ہے یہاں سے بھی یہ مکمل نظارے ہو رہے ہیں یہ فری میں ہے تو یہ دیکھیں ایتھنس کا پورا شہر میں ذرا زوم کر لوں یہ آپ دیکھنا یہ بھی ایک پہاڑ پہ کوئی قلعہ ہے یا کچھ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار نظارے پورے شہر کے نظارے یہاں سے ہیں یہ نیچے سے ہم آئے تھے یہ چیز نہیں ogنا وہisch کاشی یہ چیز نہیں EVP یہ دوشی ترشو بولا کیا ہے ماشاءاللہ مزا گیا بھئی جہاں کے نظارے دیکھ کے اب چلتے ہیں مزید کہیں آگے اور میرا خیال ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹا تو میں یہی پہاڑی پہ بیٹھا رہوں گا نظارے کروں گا اس کے بعد نیچے جائیں گے کیونکہ یہاں مزا بہتا رہا ہے سبحان اللہ اللہ کی شان ہے یہ بھئی ہزاروں سال پرانے کے لئے یہ شہر ان کے پری تاریخ ہیں اس پہاڑ پہ تو اتنا مزا آگیا آدھے گھنٹے کا پرونام تھا بیٹھنے کا مگر میں ڈیڑھ گھنٹا بیٹھ گیا اب چلتے ہیں نیچے پورے شہر کا نظارہ ہرہا تھا نا تو چلتے ہیں بھی آگے اس شہر کو میں نے اپنے پرونام میں دو راتیں دو دن دیئے ہیں اصل میں مزا تباتا ہے جب کم سے کم اب چار راتیں ہر ایک شہر میں رہوں اب میں نے دو راتیں اس لئے یہاں پہ رکھی ہیں کہ میری کوشش ہے کہ میں ان بیس دنوں میں بیس اکیس دن کا پرونام ہے یہ میرا تو اس میں میں تقریباً تقریباً بھی سات یا شہر ممالک دیکھ لوں تو بس دو دن تین دن میں اسے ہی کرتا ہوا آگے مطلب جاؤں گا انشاءاللہ اب ہم یہاں سے آئے اس طرح ہمیں اب نیچے جانا ہے اترائی پہ جس راستے سے میں آیا تھا وہ یہ راستہ نہیں ہے یہ الگ سے راستہ ہے میں نے کہا وہ تو دیکھ لیا اب اس سائٹ سے جاتے ہیں کیونکہ جو علاقات دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ نہیں سے نہیں چیز دیکھیں یہاں سے اس طرح کی جادگار چیزیں لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تصویریں ہو گئی یہاں کچھ اور چیزیں یہاں کچھ اور کچھ اور مجدید ہے تو یہاں ہے یہاں کچھ اور مجدید ہے یہاں کچھ اور کچھ اور اگرانا ہے پہلے ہم یہاں پہ آئے تھے لو جی یہ ناریل ہر جگہ پکتے ہیں یہ ایک جورو میں ہے چھوٹا پیس اور یہ ہے ایک ونیڈا میں ہے ایک ٹاکلیٹ میں ہے ایک جورو میں چلتے چلتے بھوک لگی تھی میں نے کہا تھوڑا سے کھا اور کھانو یہ اوپر ہم پہاڑوں پہ تھے اب یہ دیچے آگئے ہیں چلتے کی کہہ موسیقی دوستو یہاں پہ یورپ میں یہاں دنیا کے کافی ممالک میں اکثر رات کا کھانا شام کو ہی کھا لیتے ہیں اور یہ استمبول میں بھی اس طرح ہے پوری یورپ میں اس طرح ہے تو یہاں بھی یہ دیکھنے کو ملا کریس میں یونان میں لوگ جو ہیں رات کا کھانا شام کے ٹیمی کھا لیتے ہیں موسیقی موسیقی گھومتے گھومتے ہاستل بھی پہنچ گئے اب یہ ہے کہ تقریباً چار گھنٹے تو گھوم لیا شام کا ٹیم ہے چائے پیتا ہوں شام کو تو اب میں جاؤں گا اوپر چائے بھی پییں گے ایک دو گھنٹہ ریسٹ کریں گے پھر آت کے کھانے کی ٹیم پہ بہا نکلیں گے تو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اب دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کل کا بھی پورا دن ہے یہی پہ تو دیکھیں گے کہ کل ہمیں مزید جو ہے کہاں کہاں جانا ہے وہ تو رات کو یہ پرگام بنا لوں گا انشاءاللہ چاہے کہ شام کو میں چائے پیتا ہوں تو گھر والی جو چائے وہ مجھے پسل نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ پس آ جاؤں تھچ بھی گیا ہوں یہ سہی رہا ہے اب ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ پورا دعا میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ